سوال بجھے خارش کے لیے میرے بھائیوں خارش کسی قسم کی ہو سب سے پہلے اپنا سابون اور شیمپو بدلو یہ سابون سے نہانا میرے بھائیوں ہمارے جند کے ہمارے بالوں کے جتنے امراض ہیں اس میں سب سے بڑا جو رول ادا کرتا ہے وہ سابون اور شیمپو بدلتا ہے دودھ کے ساتھ نہاؤ دودھ کے ساتھ نہاؤ دیکھو اعلامہ اقبال نے آن سے سو سال پہلے کہا تھا دودھو نہاؤ پھودھو پھلو جو دودھ سے نہائے گا وہ پھودے گا بھی پھلے گا بھی ہم لوگ کہتے ہیں پینے کو ملتا نہیں اب نہانے کو کہتے ہیں تو میرے بھائیوں دودھ چاہیئے کتنا جتنا سرسوں کا تیل جسم پہ لگتا ہے اتنا ہی دودھ لگنا ہے تو سرسوں کا تیل کتنا لگتا ہے کوئی کلو لگ جاتا ہے کوئی آدھا کلو کوئی پاؤ میرے بھائیوں چار پانچمج لگنے ہوتے ہیں آدھا کپ مشکل سے الحمدللہ ہمارے بچے گھر میں نہاتے ہیں ایک کپ بھی نہیں لگتا پورا تو دودھ لو اس کو ہاتھوں میں ڈالو جیسے سرسوں کے تیل سے مالش کرتے ہو پورے جسم تو اس کی مالش کرو میرے بھائیوں الحمدللہ سمح الحمدللہ میں لازم ٹائم جب سعودیہ گیا وہاں کے ایک بہت بڑے شیخ ہے مجھے کہنے لگے لوگ صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں کہنے کس باز کا کہتا ہے میرے سر میں اتنی خوشکی تھی اتنی خوشکی تھی میں نے دنیا کے مہنگے ترین شیمپو استعمال کیے کریم نے استعمال کی ڈاکٹروں کے پاس گیا میں بڑے بڑے سپیشلسٹ کے پاس گیا کوئی فرق نہیں پڑا وہاں آئے تھے آپ کسی کو بتا رہے تھے کہ خوشکی کا علاج ڈینڈرف کا علاج دودھ سے نہاؤ تو میں نے اسے نہانا شروع کر دیا لوگ صاحب یقین جانو چوتھی پانچمی دفعہ میری خوشکی ختم ہو گئی میرے بھائیوں یہ بہترین علاج ہے سب سے پہلے دودھ سے نہاؤ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں پہلے وقت میں چامہ استعمال کرتے تھے کرتے تھے نا تو دودھ لگا کے چامہ اوپر مارو اور یہ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کیسے دھوئیں گے میرے بھائیوں دودھ گائے کا لینا ہے بہت سارے بھائی بتاتے ہیں بہنیں بتاتی ہیں کہ ڈاکٹس ہم نہاتے ہیں تو سمیل نہیں جاتی وہ دودھ ہوتا ہے جس میں ملائی ہوتی ہے تو ملائی کے بینا والا دودھ لینا ہے یعنی لو فیڈ والا جس کو سکن بل کہتے ہیں وہ دودھ لیں گے اور گائے کا دودھ لیں گے اس کے ساتھ خارش کا بہترین علاج ہے چار تیل لوگ سرسوں کا تیل زیتون کا تیل ناریل کا تیل اور قدو کا تیل اس کو مکس کر لو میرے بھائیوں چاروں تیلوں کو مکس کر کے پورے جسم پہ مالش کرو اور اس کے ساتھ خارش کا بہترین علاج ہے دھنیا اور پدینہ اس کو رگڑ لو تو جہاں موسم گرم ہے وہ لوگ اس کی سکنجویں بنا کے پیئیں اور جہاں پہ موسم تھنڈا ہے جیسے پاکستان میں تھنڈا آ رہی ہے تو سکنجویں نہیں پیئے جائے گی تو وہ کیا کریں ادرک لیسن فدینہ اناردانہ اور دھنیا برابر مقدار ملیں خارش کے لیے اس کی چٹنی بنائیں اور اس میں تھوڑا سا دھئی ڈال کے یہ ان کو پلاؤ بہتری علاج ہے